سیویلین کوٹس میں ہی ٹرائل ہو سکتا ہے جنرل فیض امید کا ٹرائل تو ملٹری میں کرنا جائز ہے لیکن سرفران صاحب لیٹس سے کہ جو گٹ جوڑ گٹ جوڑ کا ورڈ عطا تار صاحب اور دوسرے دیگر وزورہ بھی یوز کر رہے ہیں کوئی گٹ جوڑ ثابت ہو جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک سٹنگ جنرل کو سٹنگ ڈی جی آئیس آئی کو استعمال کر کے اپنی پارٹی کو اور ملک میں اور جو بھی تو اس کے اوپر ملٹری کوٹس میں ٹرانسفر تو ہو سکتا ہے کیس نہیں سر آپ دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں وہ ثابت کیسے ہو جاتا ہے اس کے ایک ہی صورت ہے کہ جنرل فیض کو پربور کر کے ان سے کوئی بیان لے لیا جائے ایسا ہے اور کیا تک ہے نہیں تو پھر وہ اب انڈا تھی سیکمسٹانسز کیونکہ خان صاحب کی کو اتنے بھرے طریقے سے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا اب اس بیان کو بھی کوئی نہیں مانے گا نا اب وہ ثابت ہاں اب زور سوشل میڈیا کا دور ہیں ابھی تک تو کچھ بھی خان صاحب کے خلاف نہیں نکلا اب دو سال دیڑھ سال گزرنے کے بعد اب اب آفٹر آل دی سیویلین کیسز ایف دی کیسز ایف فیلڈ ان دی ان دی ان دی ان دی کوٹس اب اگر ان کو گسیڑ کو سوٹ گئے اگر وہاں لے جانے کی کوشش کی جائے تو وہ تو پھر ساری دنیا پیٹوی بھی آبیس نہ اس کو کمانے کا نہ کچھ اور باقی باقی اس طرح کا بیان جاری کروالے نہ بتانا خاصتہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے میک میں یہاں تک جائیں گے کہ نہ اس کو کمانے گا سر فراد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آج اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا سر جی سوشل میڈیا is the only reason کہ بانی پی ٹی آئی ظلفکار بھٹو نہیں بن پا رہے یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی بھی اگری کرتے ہیں آپ بھی چلیں آپ کے علاوہ ابھی بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنوانے میں سے اس بات پر اگری کیا ہے کہ سوشل میڈیا ایسر بانی پی ٹی آئی کو بچا رہا ہے ان کو زندگی دے رہا ہے سر اگلا سوال میان عواز شریف صاحب کی ایک کے بعد ایک سرفراد صاحب خواہشات پوری ہو رہی ہیں لندن سے بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا اعتصاب ہونا چاہیے جنرل فیض امید کا اعتصاب ہونا چاہیے سابق آرمی چیف کمر جاوید باجوائی صاحب کا اعتصاب ہونا چاہیے چیف جسٹس کا اور آج یہ گٹھ جوڑ جو ایک آپ کا ثابت ہو رہا ہے وہ دوسرا گٹھ جوڑ بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ کوئی ساکب نصار صاحب بھی ملے ہوئے تھے آج ان کے بیٹے کو انجم ساکب صاحب کو بھی نوٹس ہو گیا ہے آوڈیو لیکس والے کیس میں اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں وہ لندن میں تھے وہاں سے انہوں نے بیان بھی جاری کیا کہ میں لندن گھومنے آیا وہاں ستمبر کے پہلے ہفتے میں آ جاؤں گا یہ نہ سمجھنا کہ میں بھاگ گیا ہوں لیکن یہ خبریں گردش کر رہی ہیں پاور کوری ڈاؤز میں اس وقت کہ ساکب نصار صاحب بھی ایک گٹ جوڑ کے اندر آہ فسائے جائیں گے نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہی پوری کی جائے گی دیکھیں ساکب نصار صاحب کا گٹ جوڑ اگر جنرل فیض کے ساتھ بنایا جائے وہ تو اس ٹاپ سٹی کیس میں کوئی بن بنی رہا تھا خان صاحب کو بیچ میں کانفریٹ کریں گے خان صاحب کا ساکب نصار کے ساتھ کیا جی گٹ جوڑ ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی باتیں کرنے ملی یہ تو بالکل ہی نانسنس گفتگو ہے جو اس وقت میڈیا کے پر چال رہی ہے کہ وہ فیور کرتے تھے کون کون سی فیور ان لوگوں کو دے دی گی کہاں سے اٹھا کے چوروں کو گرے ہوئے پلیٹلیٹس والوں کو لا کے ہمارے سر پر بٹا دیا گیا ان کو گارڈ آف آنری دے دیا گیا سیدھا سیدھا باچے مسجد میں ہلیکاپٹر اتارے گئے ریڈ کارپٹ ویلکم مل گیا وہ آ کے اس ملک کے اندر سارا پاکستان ہم سالہ سال ان کو چور کہتے رہے فارم سنتالیس کے سر پر ان کی گمٹ بھی بن گئی اب وہ دو تیہائی بھی ان کو دینے کی پوری تیاری ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے گارڈ جوڑ کیا ہوتا ہے اب آج ابھی جو ہو رہا ہے مطلعہ عدالتوں سے عدالت کوئی بھی فیصلہ پی ٹی آئی کیا پہ تو کس کا کس کے ساتھ گارڈ جوڑ ہے اب آپ آج کے سینریو میں دیکھ لیں اگر اس طرح گارڈ جوڑ ثابت ہوتے ہیں جو ویصلہ عدالت پی ٹی آئی کے حق میں دیتی ہے وہ منہ نہیں جاتا جو پی ٹی آئی کے غلاب دیتی ہے وہ دو منٹ میں ہمارے تین امینے اٹھا کے باہر مار دیئے گئے اگلوں کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا دوسرے امینے اس کو نون لیگ کے لا کے نوٹیفائی بھی کر دیا ان کیسز کے اندر جہاں پہ ستارہ ہزار ایک سو ووٹ یا بارہ بارہ ہزار ووٹ پی ٹی آئی کے ریجیکٹ کر کے الیکشن ٹریبیونلز کے بننے کے بعد الیکشن کمیشن ان کی ریکاؤنٹنگ کرا رہا ہے آر اوز ریکاؤنٹنگ کرا رہے ہیں لوگ ہمارے امینے اس نے اوٹ لے لیا وزیراعظم کو ووٹ ڈال لیا صدر کو ووٹ ڈال دیا اسلام آباد کی سینٹ کی سیٹ پہ پانچ پانچ الیکشنوں میں ووٹ ڈال دیئے ان کو اٹھا کے باہر مار دیا ہمارے بندے ہائی کوٹ میں گئے ہائی کوٹ سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ یار یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے یہ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن تو مجاز ہی نہیں تھا یہ ارپی ایک کاؤنٹنگ کرانے کا ہائی کوٹ نے فیصلہ دے دیا سپریم کوٹ نے آ کے اور ہائی کوٹ نے دوبارہ ہمارے امینے اس کو اسیمبلی میں بٹھا دی